پہنچا گے جو اس دل پہ تو رکھے رکھے نصیرہ آماز بے آواز رکھا اور بھی کچھ مارک ناراہ رسالت ناراہ حیدری آستان علیہ کولا شریف حضور وارث علوم مہر علی حضرین اگرامی ابھی نماز عیسر سے پہلے محفل سماغ شرک کا انداز آپ حضرات دیکھ رہیتے ہیں آپ نے بڑی بڑی کوالی سنی ہوگی بڑے بڑے خانقائی محول دیکھیں ہوں گے بڑے اچھے اچھے کوال سنے ہوں گے لیکن آج کا رنگ آج کی یہ کفیت آج کی یہ محفل سماغ اور آج کا یہ رنگ اور زوب یہ بتا رہا تھا کہ آج مجلس میں عجب کیف و بہار آئی ہے آج مجلس میں عجب کیف و بہار آئی ہے اور یوں لگتا ہے جسے طیبہ سے بہار آئی ہے یوں لگتا ہے جسے طیبہ سے بہار آئی ہے اللہ اکبر میں کبھی کبھی حیران ہوا کرتا تھا کہ وہ کیسے لوگ تھے جو حضور مہین الدین اجمیری کی محفل میں بیٹھ کر قوالی سنتے تھے لیکن آئیے رنگ دیکھ کر میرا دل یہ گوائی دے رہا اللہ کہ وہ اس اجمیری کی موجودی میں سنا کرتے تھے ہم اپنے اجمیری کی موجودی میں سن رہے ہیں ارے تم نے نگاہوں کے دیر دیکھے نہیں تم نے نگاہوں کا رنگ دیکھا نہیں کسی رنگ والے کی محفل میں آ کسی درد والے کی محفل میں آ کسی علم والے کی محفل میں آ نہ نہ کسی مصدی والے کی محفل میں آ اللہ اکبر اور یہ باتیں معذباتیں نہیں ہیں ان کے پیچھے قرآن کی پاور موجود ہے اللہ نے فرمایا یعلمهم الكتاب والحکمہ میرے حبیب معلم کتاب ہیں حضور کتاب کے معلم ہیں صحابہ کتاب کے متعلمین ہیں حضور کتاب پڑھانے والے صحابہ کتاب پڑھنے والے پر کیا یہ مزے کی بات ہے نہ کتاب حضور کے سامنے نہ کتاب صحابہ کے سامنے نہ صحابہ نے کتاب میں دیکھ کر پڑھا ہے نہ صحابہ نے کتاب میں دیکھ کر علم حاصل کیا نہ رسول اللہ نے کتاب میں دیکھ کر پڑھایا ماننا پڑھے گا صحابہ نے جتنا علم پڑھا ہے کتاب کو دیکھ کر نہیں رخِ یار کو دیکھ کر پڑا ہے رخِ یار کو دیکھ رہے ہیں علم کے سمندر حاصل کر رہے ہیں دھوریا شریف آلو نصیب والے ہو آج تم بھی رخِ یار کی زیارت کر رہے ہو رخِ یار کی زیارت بھی کر دے جاؤ اور عشق و محبت کے موطی بھی حاصل کر دے جاؤ اس لیے کہ رندوں کے لیے بے خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے رندوں کے لیے بے خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے اور دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی دلاوت ہوتی ہے دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی دلاوت ہوتی ہے آؤ حضور نصیر ملت کے چہرے کی دلاوت کرو ہم اس چہرے کی دلاوت کرتے ہیں جس چہرے کا تعلق کسی چہرے سے ہو جو چہرہ کسی چہرے والے سے فیض یاب ہو اور اگر فیض یاب نہ ہو تو ایسے رنگ بنائی نہیں کر دے یہ کیفیتیں پیدا ہی نہیں ہوا کر دیں ہماری دعا ہے اللہ رب العزت حضور نصیر ملت کو عمر دراز عطا فرمائے عمر خضر عطا فرمائے اور جس جس طرف جاتے جائیں رسول اللہ کی امت کے دلوں کو جگ مگاتے رہے الحمدللہ آپ نے یہاں پر رنگ دیکھا ہم نے حضور نصیر ملت کے حیوز و برقات کا رنگ امریکہ میں دیکھا ناروے میں دیکھا ڈنوارک میں دیکھا اور برطانیہ میں ایک رنگ کی ایک جھلک بتاتا ہوں حضور نصیر ملت کی خدمت عالیہ میں میں ایک سکھ کو لے کر آیا جو فقط عام سکھ نہیں تھا بلکہ سکھ مذہب کا وہ پریس تھا ان کا وہ عالم تھا لیکن جب حضور نصیر ملت کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگا اے فقط کیا جبیری مجھے اجازت دے میں آپ کو سجدہ کرلوں حضور نصیر ملت نے فرمایا نانا پیچھے ہٹ جا ہمارے مذہب میں اللہ کے سوا سجدے کی اجازت نہیں کہلے گا حضور اس لیے تو میں اجازت لے رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا پھر میرے لیے بھی سجدہ منع ہو جائے گا اب مجھ پر شریعت نہیں مجھے رج کر سجدہ کر لے رہے دو کیا سمجھو تم حضور رسیل ملت کی نگاہوں کو یہ ویسے ہی نہیں یہ ویسے ہی نہیں ہے کچھ تو ہے ساکھی در میں خانے میں کچھ تو ہے ساکھی در میں بلکہ کچھ تو نہیں سب کچھ ہے ساکھی در میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ ہندری نعرہ غوثیہ حضور رسیل ملت کی نگاہوں کو محر علی آستان آلیہ گولا شریف آپ دل کو تھام کر بیٹھیں نظروں کو جمع کر بیٹھیں شکون اور محبت کو جمع کر بیٹھیں زیارت بھی کریں اور میرے غریب نواز کی خیوزہ برکات بھی سلیں محبت پہنچا زیارت بھی سلسل محبت پہنچا محبت پہنچا محبت پہنچا موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان يرسل الرياح مبشرات ان يرسل الرياح مبشرات وليزیقكم من رحمته ولتجري الفرق بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی علی دروشی بابا دفلان اللہم صلی علی محمد سامین محترم علماء گرامی قدر یہاں کو چیرے اہل علم بھی نظر آ رہے ہیں مجھے اور پھر ہمارے ساتھ بھی سٹیج پر بھی علماء بیٹھے ہیں محفل بظاہر اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے کیونکہ آج جس انداز سے کلام پیش کیا گیا اور جس ذوق اور قیفیت سے آپ لوگوں نے سمات کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا جن ہستیوں کا ذکر تھا ان لوگوں کی روحانیت کے اثرات بھی یہاں ضرور موجود تھے میں نے تو امتیاز شاہ صاحب سے یہ کہا کہ آج محفل سمہ پر ہی اختفاق کیا جائے مگر ان کا اور بعض احباب کا اسرار تھا کہ میں کہ آپ یہ حضرات دور درست سے تشریف بھی لائے ہیں اور دو چار باتیں قرآن و سنت کی حوالے سے اثر چیز تو قرآن و سنت کی تبلیغ ہے تو یہ کچھ ذوق کا سامان بھی کیا گیا تاکہ جو لوگ برائے راست اس پیغام کو سمجھنے سے قاسر ہیں وہ اس طرح معزوز ہو سکیں بہرحال کوشش میری یہی ہے کہ اس پیغام کو پہنچایا جائے اور پورے ذوق سے اور پہچایا بھی جائے اور پھر ذوق والے اس کو بکمال ذوق سمات بھی فرمائیں مختصر پیش کروں گا ارادہ تو یہی ہے آگے آپ کا ذوق اور اللہ تعالیٰ کی توفیق میں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن آیاتِ ہی ایک ہوتا ہے آیت اس کی جمع آیات ہوتی ہے قرآنی آیات میری طرف متوجہ اور سب لوگ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کسے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کسے دیکھ رہے ہیں مرزا بیدل نے کہا تھا کہ جہانِ نظر پر رخت دوخت ایک جہان نے تیرے چیرے پر نظر جمعی ہوئی ہے باغ میں دنیا تجھے دیکھنے آتی ہے تو اے گل بسوے کے روح کردائی اے پھول تو نے کس طرف چیرہ کیا ہوا ہے تو کسے دیکھ رہا ہے باغ میں لوگ پھولوں کو وہ دیکھنے جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے پھول اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے پھولوں کو چہرے بنائے ہیں جس نے پھول کو پھول بنایا ہے اور پھول کو کانٹوں میں رکھ کر پھول کی حسیت دی ہے تو اس لئے میں یہ تو نہیں کہتا چونکہ یہ قبلہ رخ ہیں آپ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کسے دیکھ رہے ہیں پھول نے تو رخ خدر کیا ہوئے تھا نا اوپر اور آپ کا قبلہ رخ ہے آپ قبلہ روح بیٹھے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ کسے دیکھ رہے ہیں شاید اس کو دیکھ رہے ہیں جس نے مجھے یہ بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائی ہے ارز کیا کہ بمن آیات ہی ایک آیت ہے قرآنی ایک آیت ہے جس کو کہتے ہیں نشانی ایک آیت ہوتی ہے آیت قرآنی ایک آیت کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نشانی اللہ نے یہاں جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے وہ من آیات ہی کائنات کی اس وسیع و عریض پھیلی ہوئی نشانیوں میں سے اگر آپ میری ان نشانیوں کو گننا بیٹھ جائیں آپ گننے بیٹھ جائیں تو آپ گن نہیں سکیں گے آپ کی عمریں صرف ہو جائیں گی زندگیاں تمام ہو جائیں گی لیکن میری نشانیوں کو میرے جلووں کو میرے اس پھیلائے ہوئے تماشے کو ہے جی اور میری اس جلوہ گری کو تم سمیٹ نہیں سکتے کہ ایک ایک ذرے میں میں نے کتنے آفتاب سجا دیئے فرمایا کہ وَمِن آیاتِ اَن يُرْسِلَ الْغِيَاحَ مُبَشِّرَاتِ اللَّهُ 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 کہ وہ ہواوں کو خوشخبری خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے بھئی ہوایں تو ہم نے سنی ہیں یہ خوشخبری والے ہوایں کانشی ہیں یہاں آج حضرت پیرانے پیر کا ذکر ہوا بہت سے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب نیاز مند ہیں حضرت پیرانے پیر کے یہ گجرات سے ہمارے غلام غوث صاحب بیٹھے ہیں باؤ جی بہت مربانی فرما دے پرانے لوگ ہیں بہت پرانے مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو نئی نئی غدل میں نے کہی تھی تو یہ چادر پر آئے غوث پاک کے عرص پر تو میں نے رشید فریدی وغیرہ گا رہے تھے تو میری غدل گا رہے تھے باؤ جی بھی تھے تو میں نے کہا اس میں غدل تھی تو یہ رو رہے تھے اس دن سے میری ان سے سنگت ہو گئے مقتہ تھا یہ رو رہے اور یہ مجھے لپٹ گئے آ کر یہ میرا مقتہ سن کر نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا دو جی غام واقع پیتی چاندی سال نصیر ان کی گلی سے یہ کون مر کے اٹھا یہ کس غریب کی میت اٹھائی جاتی ہے سبحان اللہ یہ مقتہ تھا بس دنیا رو رہی تھی اور یہ بھی اس میں اس دن سے اور ہمارے ایک مخلص محبت والے حضرت غوث پاک کے خاص چودری اور انگزیب صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ یہ بھی حضرت غوث پاک کے پکے غلاموں میں سے ہیں پکے غلاموں میں سے ہیں اور ایک ہوتے ہیں نا ویسے نام کے تو پکے جو غلام ہیں ان میں ہیں یہ تو آج اس غوث پاک کے غلاموں کے جھمگٹے میں اور پھر ہمارے مختدر صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کی بھی حضرت غوث پاک سے خصوصی نسبت ہے اور یہی حوالہ ہے کہ یہ بھی علوی صاحب میں کس کس کا نام لو لیکن بطور خاص کچھ نام لیے جاتے ہیں اللہ نے بھی سارے نبیوں کا نام تو نہیں لیا نا پندرہ بیس نبیوں کا نام لیا قرآن میں اب سارے کہیں کہ ہمارا کیوں نے نام لیا بس اللہ کے علم میں ہیں اب جو ان کے خاتے میں ہیں وہ سب سب اللہ کے خاتے میں ہیں لیکن چند جو پرگزیدہ تھے ان کو میں نے فکر کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ ومن آیات ہی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواوں کو خوشخبری کا باعث بناتا ہے ہواوں میں خوشخبری کا رنگ بھر دیتا ہے خوشبو بھر دیتا ہے وَلِيُزِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ اور اپنے اس لیے ہوایں چلاتا ہے یہ لامِ تعلیل ہے علت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہوایں کیوں چلاتا ہے اس لیے وَلِيُزِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تاکہ وہ اپنی رحمت تمہیں چکھائے رحمت چکھائے یہ کیا ہے پھل ہے پیداوار ہے یہ سب غلے ہیں یہ چتنی نعمتیں ہیں یہ سب ہواوں کے مرہون منت ہیں موسموں کے ہوایں موسم بدلاتی ہیں بادل لاتی ہیں بادلوں کو جماتی ہیں بادلوں کو برساتی ہیں اور پھر ان کو لے جاتی ہیں چار ہواوں کی قسمیں ہیں ہواوں کی چار قسمیں ایک ہوا جو چلتی اللہ چلاتا ہے بادلوں کو جمع کرتا ہے مفسرین نے لکھا ہے ریاہ کی تشریح میں کہ دوسری ہوا ان کو جمع کر کے بالکل آمادہ کرتی ہے برسانے پر ایک ہوا کی موجودگی میں وہ برستے ہیں کہ اس لاکھوں اور کروڑوں مان پانی پانی کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص مخصوص قدرت کے تحت ایک ایک قطرے کی صورت میں تبدیل فرماتا ہے اس کے بعد وہی ہوایں اس کو بھیلا دیتی ہیں مطلعہ صاف کر دیتی تو مختلف ہوایں سر سر بھی ہے جس کو اندھی کہتے ہیں رخ ہے اس کو سر سر کہتے ہیں ریاح اللہ نے ریح کی جمع ہے ریاح ریح میں نے ہوا ریاح میں نے ہوا یں بھی ہوا تو ایک ہوتی ہے ہوا کیوں اللہ نے کہا آپ سوڑے میری بات ہوا تو ایک ہوتی ہے اللہ نے ہوا یں کیوں کہا کہ وہ ہوا یں بھیجتا ہے مطلب ہے کہ ہوا ہوا ہونے میں تو ایک ہے کہ ساری ہوایں نظر نہیں آتی نہ نہ آنڈی نظر آتی ہے نہ نسیم نظر آتی ہے نہ شمیم نظر آتی ہے نہ سبا نظر آتی ہے نہ سر سر نظر آتی ہے گندم دوں گا برساؤں گا یہ کروں گا وہ عطا کروں گا ایک ہوتا ہے کہ مبشرات تھنڈی ہوا چلتی ہے صبحو باغ میں نمازِ صبحو کے بعد باغ میں بیٹھیں تو ہوا چلتی ہے ایک ہوا وہ ہوتی ہے کہ جس جو اپنے ساتھ پھولوں کی خوشبو کو لے کر چلتی ہے اس کو شمیم کہتے ہیں شمن کا مہن ہے سونگنا شمہ یا شمو کا مہن ہے سونگنا شمیم جس کی خوشبو ناک محسوس کرے سونگے شمیم ہے جی تو نسیم شمیم اور صبح اس لیے ہوایں چلاتا ہوں کہ تاکہ ہوا میرے حکم سے چلے اور ہوا کے حکم سے کشتیوں کے بادوانوں کے رخ بڑیں ہے جی والے تجری الفل کو بعم رہی اور اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اب آپ کہیں اللہ نے کشتی کا ذکر فرمایا آج تو جہاد ہے بھئی وہ تو کشتیوں کہہ رہو وہ کشتیاں تو پانی پر ہوتی ہیں تو بادوان جو ہیں وہ اوپر سے ان کے رخ مر جاتے ہیں تو کشتی نیچے سے مر جاتی ہے ہوا براہ راس کشتی کو متاثر نہیں کرتی بادوان کے حوالے سے یہ چلتا ہے سلسلہ تو آپ نے کہیں گے کہ آج تو جہاز تھا اللہ نے جہاز کا ذکر نہیں یہ کیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاز کی نقل جو اتاری ہے انہوں نے پرندوں سے اتاری ہے کیونکہ جو پرندہ کھانا کھا کر اڑتا ہے تو اس کے میدے میں وہ دانیں وہ غذا موجود ہوتی ہے پڑی ہوتی ہے تو وہ دانوں کو غذا کو انت اپنے سینے میں لے کر اڑتا ہے تو غذا محفوظ طور پر اڑتی ہے کی نہیں اس کے ساتھ اڑتی ہے نا اسی کی نقل اتاری ہے اور آپ نے پرندوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی پرواز میں مختلف جہتیں اختیار کرتے ہوئے اپنے پچھلے پر جو ہیں ان کو ہلاتے ہیں یوں یوں ہلاتے ہیں ہلاتے ہیں نا اس سے پیلنس قائم کرتے ہیں پھر اس سے وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں اور اس سے پھر رخ متعین کرتے ہیں اس کی نقل اتاری ہے ہوائی جہاز یہ اللہ نے جو قدرتی طور پر جہاز اڑایا ہے نا یہ پرندے اپنی قدرت سے اس کی نقل اتاری ہے تو جہاز کے اندر سینے میں آج پانچ پانچ سو سواریاں اسی طرح بیٹھتی ہیں جس طرح اس پرندے کے اندر دانے بیٹھے ہوتے ہیں تو اسی طرح اللہ نے قدرت کی اللہ نے اپنی قدرت پہلے دکھائی پرندوں کو ایک سو میل بھی تیہ کرے گا پرندہ تو آپ آئیں اس کو اگر چیریں تو اس کے اندر غذا موجود بھئی غذا بھی تو سفر کر کے آئی ہے نا غذا بھی سفر کر کے آئی ہے تو اسی طرح جو اس کے سینے میں بیٹھ جائے وہ سفر کرتا ہے اور وہ اڑتی ہے چیز اتنی بڑی بھاری کس پر ہوا پر اڑتی بھی ہے وَمَا يُمْسِكْ هُنَّا إِلَّا الرَّحْمَان فرمایا اتنے بڑے پرندے اتنی مخلوق کو ہوا میں روکتا کون ہے گرنے سے بچاتا کون ہے فرمایا میں بچاتا ہوں بیلس میں نے قائم کیا ہے ان کو توازم دیا ہوا میں نے جب وہ ناہمواری کا شکار ہونے لگتے ہیں تو پر اپنے برابر کر لیتے ہیں یوں یوں کرتے ہیں ان کو بیلنس دیا تو آپ دیکھیں آج جہاز بھی جب اڑتا ہے تو اس کے جو مڑنے کے اونچا اور نیچے کرنے کے اس کے پر جو پیچھے لگے ہوتے ہیں ان سے پورا جہاز نیچے ہوتا ہے اور اوپر ہوتا ہے اس کا جو اوپر یہ کھڑا ہوتا ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں آپ پر پیچھے لگا ہوتا ہے اس سے وہ ادھر ادھر دائیں بائیں مڑتا ہے تو وہ بھی لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِمْ یہ ہوایی بادبان ہے وہ زمین پانی پہ ہے یہ افضاء میں ہے یہ بھی اسی ہوا کا مرہون منت ہے اور ہوا اپنے مالک کے کرم پر چلتی ہے سمجھائی؟ یہ ایک میں نے مختصر سے تشریف لمبی تشریفی کی میں نے وَلَيْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اس لیے چلاتا ہوں پھر علت ہوایں چلانے کی علت کیا ہے وَلَيْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تاکہ تم اللہ کے جو اس بکھیرے ہوا فضل ہے کائنات میں اس کو تلاش کرو تلاش کرو بھئی وہاں کوئی موسم اچھا ہے دوسرے علاقے میں جا کر وہاں گندم لو کوئی انواز لو پھل لو ہے جی وہاں ڈھونڈو اللہ تعالیٰ کے جو فضل کیا ہے دوسری مقامات پر وہاں اور پھر تیسری وجہ چوتھی کیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس لیے چلاتا ہوں تاکہ تم شکر کرو تو تین علتیں ہوئیں ولے کیا کہ میں تمہیں چکھاؤں اپنی رحمت کو وَلِيُزِيدَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِي تَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِي تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہے جی شکر بھی کرو ہواوں کے چلنے پر شکر بھی کرو آگے بات آئے گی شکر کون لوگ کرتے ہیں ذکر آئے گا کہ ہواوں کے چلنے پر کون شکر کرتے ہیں یہ بھی ایک طبقہ ہے آپ تو حبث کا عالم ہے نا آپ تو یہ بھی شوق کرتے ہوں گے کہ کاش پنکھا ہوتا ہوا ہوتی تو آپ بھی شکر کرتے ہیں یہ بھی وہ ایک مقام ہے شکر کا کہ بھی آپ کو ہوا ملے تو آپ شکر ادا کریں اللہ کا لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور مقام ہے کہ جو طبقہ ہواوں کے چلنے پر شکر ادا کرتا ہے آپ کو یاد نہیں کہ یوسف کو پچپنے میں ایک خواب آیا تھا میری از قال یوسف لے ابیہ یا ابت انی رائی تو احد عاشرہ کاؤ کبن میں نے گیارہ ستارے ابباجان میں نے گیارہ ستارے دیکھے والشمسہ والقمرہ رائیتہم لی ساجدین چاند دیکھا سورج دیکھا اور ان کو ایک ہے یہاں اللہ نے دو رویتوں کا ذکر کیا ہے یا ابت اس قال یوسف لے ابیہ یا ابت انی رائی تو فی المنا انی رائی تو احد عاشرہ کاؤ کبن ایک میں نے گیارہ ستارے دیکھے ایک رویت یہ ہوئی رائی تو احد عاشرہ کاؤ کبن والشمسہ والقمرہ اور چاند اور سورج کو بھی دیکھا اس کا بھی اس ماقبر رویت سے تعلق ہے ایک پھر یہ خواب میں دیکھا گیارہ ستاروں کو چاند کو اور سورج کو اور دوسری اسی خواب میں رویت ایک خواب تکڑا ایک خواب اچھے گھو اور خواب تکڑا ایک خواب یہ دیکھا کہ میں چاند سورج کو جھکتا ہوا دیکھ رہا ہوں سجدہ کر رہے ہیں مجھے اور میں ایک مطلق دیکھا اور ایک یہ دیکھا اس خواب میں ایک اور کیفیت خواب کی اور نبی کو ان دونوں کیفیتوں کا شعور ہے اور یاد بھی ہے کہ مطلق خواب نہیں دیکھا خواب میں دو کیفیتیں دیکھیں اور نبی کا خواب خواب خیال نہیں ہوتا تو خواب میں کیا دیکھا دو دوسری رائے تو ہم لی ساجدین میں نے ان کو دیکھا کہ وہ میری طرف سجدہ کر رہے ہیں تو ایک خواب اور ایک خواب کے اندر پھر ایک خواب کی کیفیت کہ ان کو اپنی کہ کیا ہوا کہ ایک چیز کے اندر ایک اور چیز نگاہ زاہدے بد بھی پہنچ نہیں سکتی شراب خم میں ہے خم ہے شراب خانے میں مٹکہ پہ اے شراب خانے بیچ تے شراب پہ یہ مٹکے بیچ ہونڈ زاہدی نظر کے اندر پہنچے تو دو چیزیں ہیں رائے تو ہم لی ساجدین آگے قصہ ہے سارا حسد تھا میں آؤں گا مبشرات کی طرف ہوایں چلے گی اپنے وقت پر اپنے وقت پر اپنے وقت پر چلے گی ہوا تو کیا ہوا اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوْهُ اَحَبُّ اِلَا عَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ اُسْبَا کہا کہ یہ یوسف جو ہے اس کا بھائی پنی آمین یہ ہماری نسبت باپ کے زیادہ محبوب ہیں یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں دونوں سے وَنَحْنُوْ اُسْبَا ہم پورا ایک چتھا ہیں دس بھائی ہیں یہ دو بھائی ہمیں لے ڈوبے ہمارا باپ تو کھلی گمرہی میں ہے ان کی محبت میں پھسا ہوا ہے گمرہی سے مراد محبت کی ہے اُقْتُلُوا يُوسفَ اَوِتْرَحُوْهُ اَرْضَنِ يَخْلُوا لَكُمْ وَجْحُوْ عَبِيْكُمْ اس کو قتل کر دو تاکہ یہ چہرہ ہٹ جائے تو تمہارے باپ کو تمہارے ساتھ خلوت میں کھلا ملنا مل جائے گا یہ دونوں راستے سے ہٹ جائیں گے خصوصاً یوسف یہ ہٹ جائے گا راستے سے وَجْحُوْ عَبِيْكُمْ وَتَقُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور اس کے بعد تم اچھے پھلے مانس لوگوں میں شمار ہو گئے باپ تمہاری طرف برائے راست محبت کرے گا توجہ کرے گا یہ کانٹا ہے راست کا اس کو ہٹا دو ہے جی قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ ایک بھائی نے کہا لا تقتلو يوسف ارے بھائی حسد اپنی جگہ لیکن اس بیچارے کو اللہ نے جان دی ہے مارو تو نہیں لا تقتلو کیا اس کے مارنے کی علت جس کا یوسف ہونا ہے کیا جسے اللہ یوسف بنا دے اس کو مار دیا جاتا ہے لا تقتلو يوسف اس کو مارو نہیں قتل نہ کرو قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْ يُوسفُ وَأَلْقُوْهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبَّةِ يَلْتَقِتُوا بَعْضُ السَّيَارَةِ دھول میں بیٹھ کر جب وہ دھول جب وہ یعقوب کا دھول دھول میں بیٹھا پنجابی کا دھول محبوب دھول وہ یعقوب کا دھول وہ زلیخہ کا دھول دھول میں بیٹھا اور کنارے پر آیا تو دھول پھیکنے والا بول اٹھا یا بشرا ہاظا غلام ارے خوشخبری ہو یتنا حسین چہرہ میں نے پانی لانے کے لیے دھول پھیکا یہ تو دھول بائر آگیا یہ کیا ہے کہ آج افق جو ہے کونے کا مقدر جو ہے وہ چمک اٹھا کہ ماہ کنانی یہاں سے طلوع ہوا خیر بازار میں گئے بک گئے اب بھائی چلے گئے بڑا مشہور قصہ ہے آپ سنتے رہتے ہیں علماء مجھ سے اچھا بیان کرتے ہیں میں اپنی انداز میں بات کر رہا ہوں تو اب عزیز مصر بنے بادشاہ مصر چالیس سال گزر گئے علماء لکھتے ہیں چالیس سال گزر گئے چالیس سال گزر گئے قات پڑا یعقوب علیہ السلام نے بھیجا کافلے کو کہ بادشاہ بڑا سنائے اچھا ہے وہ بڑی عزت کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا غلہ بھی دیتا ہے اور بھوک سے مر رہے ہیں سارا علاقہ قرآن سے کافلہ گیا اچھا وہ بھی آیا اور جب یہ بک بازار میں آئے نا تو عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دیکھ لیا پسند کر لیا تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ تِمْرَاتُ الْعَزِيزِ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مْرَاتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ وَفَتَاحَ عَن نَفْسِهِ شیئر کی عورتوں نے کہا جڑیاں سیلیاں یا کس لیاں زُلَيْخَنیاں جڑیاں زُلَيْخَنیاں سیلیاں یا نا اُنہ آکھے کہ اے بادشاہ جڑا ہے نا بسر نا اے نئیساں بسر نا اے جڑا مصر نا بادشاہ ایسنی جڑی پیوی ہے نا اے تُرَاوِد وَفَتَاحَاً عَن نَفْسِهِ اے جڑا لڑکا لے کے آئیے نا اِساں اپنی طبیعت تُو فُسلانی ہے اے جس طبیعت نہ ہے اُس تُو اٹانیئے ساں تُرَاوِد وَفَتَاحَاً عَن نَفْسِهِ فُسلاتی ہے اُس کو قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا اور اس کی محبت نے اسے اندھا کر دیا ہے حیرت زدہ کر دیا ہے اِنَّا لَنَرَاهَا فِي زَلَالٍ مُبِين اس کو تو ہم کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں یہ بھٹک گئی ہے ایک لڑکا کیا لائی ہے اس کو دل دے بیٹھی ہے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اِنَّا اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتْتَكَآ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جب زلیخہ نے اپنے شہر کی سہیلیوں کی درپردہ چالیں سنی کہ میرے پشت پیچھے یہ میرے خلاف باتیں کرتی ہیں میری توہین آمیز گفتگو کرتی ہیں میرے حق میں اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ اُن کی طرف اپنا پیغام بھیجا وَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتْتَكَآ اور اُن کے لیے تقیے لگائے تقیے لگائے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْ هُنَّ سِكِّين وہ جو ملامت کرنے والی تھی نا ہر ایک کو ان میں سے ایک چھوری پکڑا دی لوگ قتل کی تیاری کے سامان آگئے ہیں موقع آگیا ہے آج ذرا ذوق کی محفل تھی تو ہم نے بھی احسن القصد سے دیکھر شروع کیا موسیقی آره تکبیر اللہ مکم آره ایلی ساید موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقا